چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن دبائیں ناظرین وقت کی آواز چینل میں آپ کا استقبال ہے ناظرین مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ خمر پیر قادری صاحب کرنول کی آج زیارت کی فاتحہ خوانی ہوئی مولانا مفتی خمر پیر صاحب ایک مشہور و معروف شخصیت کا نام ہے ریکارٹ کے مطابق آپ کی پیدائش ونیس سو چوالیس اسوی میں ادونی شہر میں ہوئی آپ کی ابتدائی تعلیم ادونی شہر ہی میں ہوئی مولوی مفتی کی تعلیم مدرسہ دارالعلوم امجدیہ یوپی سے آپ نے مکمل کی آپ نے عثمانیہ یونیورسٹی دپارٹمنٹ آف سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انگلیش اینڈ فارن لینگویجز ہیدر آباد سے تفسیرات احمدیہ اور تفسیرات آیات الاحکام پر پی ایج ڈی انیس سو چھاسی اسوی میں مکمل کیا پھر آپ اسلامیہ عربی ڈگری کالیج کرنول میں شعبہ عربی کے لیکچرر مقرر ہوئے بعد میں اسی کالیج میں پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے اور یہیں پر سبق دوش ہوئے آپ نے بارگاہ سید شاہ عبداللطیف لعبالی رحمت اللہ علیہ کرنول کی مسجد میں تقریباً پینٹیس سال امامت و خطابت کے فرائز انجام دیئے عوام اہل سنت کی دینی و شرعی رہنمائی کرتے رہے آپ سچے عاشق رسول ہیں والد محترم پیر طریقت حضرت سید شاہ مغدوم مہی الدین الماروف مغدوم بادشاہ خادری خدسس سرہو عدنی سے سلسلہ آلیہ خادریہ شتاریہ کی نعمت خلافت حاصل تھی علاوہ ازین خانوادہ اشرفیہ کچوچھا کی بزرگ شخصیت حضرت سید شاہ مغدار اشرف اشرفی الجیلانی سرکار اکلان علیہ الرحمہ سے مختلف سلسل میں نعمت خلافت حاصل تھی آپ کا شمار متقی و پرہزگار اور باعمل آمل میں ہوتا ہے آپ کے مردین مختلف ریاستوں جیسے آندرہ پردیش، تیلنگانہ، مدھیا پردیش، مہاراسترہ، گجرات وغیرہ میں موجود ہیں بروز چہر چمہ پچیس ستمبر دوہزار چوبیس اسوی کو صبح ساڑھے نو بجے آپ کے انتقال کی قبل دنیا بھر میں پھائل گی اسی دن بعد نماز عصر یہاتہ بارگاہ کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ المارو گمبت کی درگا کرنول میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی پھر جسد اطحر ادنی شہر لایا گیا شاہی جامعہ مسجد ادنی میں دوبارہ نماز جنازہ پڑھی گئی تدفین احاطہ درگاہ سید معصوم پیر حسینی علیہ الرحمہ کوریل پیٹ ادنی میں عمل میں آئی نماز جنازہ میں سادہ تکرام مریدین و موتقیدین کی کثیر تعداد شریک رہی